اب ہم آپ کو ایک ایسی خبر کے بارے میں بتائیں گے جس میں آپ کے لیے ایک بڑی چنتہ چھپی ہوئی ہے مشہور ہیر سٹائلسٹ جاوید حبیب نے ایک ٹریننگ ورکشاپ کے دوران ایک مہلہ کے بال کاٹتے سمیں پانی نہ ہونے کے ستھیتی میں پانی نہ ہونے پر ان کے بالوں میں اپنا تھوک لگا دیا اور اب ان کے خلاف اس معاملے میں ایک ایف آئی آر درج ہو چکی ہے سب سے پہلے آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ جاوید حبیب ہے کون لیکن اس سے بھی پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھ لیجئے پھر آپ کو بتاتے ہیں اب اس مہلہ کی استھیتی سوچئے جس مہلہ کے بال جاوید حبیب کاٹ رہے تھے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کے پاس پانی نہ ہو بال کاٹتے سمیں تو آپ جس کے بھی بال کاٹ رہے ہیں اس کے بالوں پر تھوک سکتے ہیں اور پھر انہوں نے واقعی اس مہلہ کے بالوں پر تھوک دیا جاوید حبیب کوئی معمولی وقتی نہیں ہے ان کی گنتی بھارتی نہیں دنیا کے مشہور اور سب سے امیر ہیر سٹائلسٹ میں سے ہوتی ہے اکیلے بھارت کے ایک سو دس شہروں میں ان کے آٹھ سو پچھتر سلونس ہیں سلونس ہیں ان کے اور چالیس سے زیادہ اکیڈمیز وہ چلاتے ہیں جہاں لوگ لاکھوں روپیہ کئی فیس دے کر ان کی طرح ہیر سٹائلسٹ بننے کے لیے آتے ہیں ٹریننگ لیتے ہیں ان کی بہت ساری اکیڈمیز ہیں ٹریننگ سینٹرز ہیں سنگاپور، دوبائی، کینیا، بانگلہ دیش اور نیپال سمیت کئی دیشوں میں ان کے نام پر فرنچائز آؤٹلیٹس کھلے ہوئے ہیں اور ان آؤٹلیٹس کا سنچالن بھی کیول وہی ویقتی کر سکتا ہے جس نے جاوید حبیب کی اکیڈمی سے کوئی کورس کیا ہو یعنی ٹریننگ وہاں سے لی ہو اور ان کی ٹوٹل جو نیٹ ورث ہے وہ اس سمیہ تیس ملین ڈالر یعنی لگ بھگ دو سو پچیس کروڑ روپے کے آس پاس ہے اور جو بات شاید بہت کم لوگوں کو پتا ہوگی وہ یہ کہ بھارت کے آخری وائس روی لارڈ ماؤنٹ بیٹن اپنے بال جاوید حبیب کے دادا نظیر احمد سے کٹوایا کرتے تھے یعنی یہ جو خاندان ہے بہت پرانا خاندان ہے یہ اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن بھی انہی سے اسی خاندان سے اپنے بال کٹوا دے تھے اور جب ورش انیس سو سیتالیس میں بھارت آزاد ہوا تھا اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن برٹن لوٹ گئے تب ان کے بعد وہ دیش کے پہلے پردان منتری جوارلال نہرو کے پرسنل ہیئر ڈریسر بھی بن گئے تھے یعنی جاوید حبیب کے دادا انہوں نے نہرو کے بال بھی کٹے ہیں جاوید حبیب کے پتا حبیب احمد بھی اپنے سمیں کے بڑے مشہور ہیئر سٹائلسٹ رہے ہیں جیپور راج گھرانے کی راج ماتا پورو پردان منتری اندرہ گاندھی اور دیش کے کئی پورو راشپتی اپنے بال جاوید حبیب احمد سے ہی کٹوانا پسند کرتے تھے اور اس کے لیے ان کے پتا کو راشپتی بھون میں ایک باقاعدہ الگ سے مکان ملا ہوا تھا جہاں 26 جون 1963 کو جاوید حبیب کا جنم بھی ہوا تھا یعنی ان کا جنم بھی راشپتی بھون کے کیمپس میں ہی ہوا تھا جہاں ان کے پتا کو الگ سے مکان دیا گیا تھا لیکن اب ایک بار سوچئے کہ جس وقتی کو بال کاٹنے کی کلاہ ویراست میں ملی ہو جو آج دنیا کا اتنا بڑا ہیل سٹائلسٹ بن چکا ہو جس کے پاس بے شمار دولت ہے نام ہے شورت ہے وہ ایک ٹریننگ ورکشاپ کے دوران ایک مہلہ کے بالوں میں یہ کہتے ہوئے اپنا تھوک لگا دیتا ہے کہ اس کے پاس اگر پانی نہیں ہے تو کیا کرنا چاہیے اور یہ جب وہ کرتے ہیں ایسا تب وہاں موجود جو لوگ ہیں جو شاید ان کے ششے رہے ہوں گے جو ان سے سیکھ رہے ہیں وہ سارے لوگ تالیاں بجاتے ہیں اور اس کے بعد جعوید حبیب کہتے ہیں کہ ان کے تھوک میں بڑی جان ہے بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جعوید حبیب نے ایسا کر کے اس مہلہ کا اپمان کیا ہے لیکن ہمیں لگتا ہے کہ یہ معاملہ اس اپمان سے بھی کہیں زیادہ بڑا ہے یہ معاملہ مانسکتہ کا ہے جو اس گھٹنا میں صاف نظر آ رہی ہے یہ ویڈیو تین جنوری کا ہے جب جعوید حبیب اتر پردیش کے مزفر نگر میں ستھت ایک ٹریننگ ورکشاپ میں حصہ لینے کے لیے گئے تھے اور اس دوران جس مہلہ کے بالوں میں انہوں نے اپنا تھوک لگا دیا اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ دیش کا اتنا بڑا ہیئر سٹائلسٹ ان کے بالوں کے ساتھ ایسا کرے گا اور یہی وجہ ہے کہ اس مہلہ نے جعوید حبیب کے خلاف اب پولس میں ایف آئی آر درج کرا دی ہے اس کے علاوہ اس مہلہ نے کہا ہے کہ وہ پیڑ کے نیچے بیٹھے کسی چھوٹے وقتی سے اپنے بال کٹوا لے گی لیکن کبھی بھی جعوید حبیب جیسے بڑے ہیئر سٹائلسٹ پر اب بھروسہ نہیں کرے گی حالانکہ جعوید حبیب نے اس معاملے پر اپنی صفائی دی ہے اور کہا ہے کہ انہوں نے ایسا صرف ایک مزاک میں کیا تھا دونوں نے کہا کہ اب یہ کٹنگ سکھائے جائے گی کوئی بھی ایک موڈل اوپر سٹیج پر آ جائے تو اس کے لئے میں نے اپنا ہاتھ کڑا کیا میں گئی وہاں پر تو سب سے پہلے تو انہوں نے میرا یہ کہہ کے مزاک اڑایا کہ یہ وہی ہے صبح سے جو کہہ رہے how is this possible how is this possible اور وہ آئے اور انہوں نے یہ کہا کہ بالوں کی کٹنگ کرنے کے لئے اگر آپ سیکھنا چھاتے ہو اگر آپ کے پاس پانی نہیں ہے تو انہوں نے تھوک دیا اور تھوک کے بھی تم کام چلا سکتے ہو اور میرے تھوک میں دم ہے دیکھو میں نے اتنی سی تھوکی ماترہ سے کیا کر دیا میں یہ سب یہ کاروائی چاہتی ہوں کہ میں وہاں شکشہ لینے گئی تھی ٹپس لینے گئی تھی کچھ سیکھنے کے لئے گئی تھی تاکہ میرا کریئر بنے میرے آگے جو ہے میرا پارلر کا نام بنے لیکن میرا تو کریئر چوپوٹ ہو گیا کیونکہ وہاں پہ میرا بہت مزاک بنا میرے سٹوڈنٹس نے بھی میرا مزاک بنایا کہ میڈم یہ کیا ہو گیا آپ کے ساتھ میں آپ کے سر میں دونوں نے تھوک دیا دیکھیں سمینار لمبے ہوتے ہیں کبھی کبھی سمینار کو ایک اکھٹا کرنے کے لئے کچھ بول دیتے ہیں مزاکیاں بول دیتے ہیں لیکن وہ ایکٹ ہوتا ہے اس کا مطلب کچھ ہوتا نہیں ہے تو اگر کچھ لوگ کو شہر اس سے ہرٹ ہوا ہے ایک ہی ورڈ بول ہوں معافی چاہتا ہوں دل سے معافی چاہتا ہوں بر یہ صرف ایک پڑھانے کا ایک ذریعہ تھا لیکن وہ مزاک کیا تھا صرف لیکن ابھی ایک ورڈ بولتا ہوں میں میں نے ایسا کچھ کیا نہیں تھا وہ ایک ایک تھا کیونکہ چھے گھنٹے سات گھنٹے جب آپ پڑھا رہے ہیں آپ کتنی ہیر ڈرسنگیں باتیں کریں گے اس کے اندر کچھ ڈالنا پڑتا ہے تو پریزہ اگر ہرٹ ہوا ہے معافی چاہتا ہوں اور دل سے چاہتا ہوں جعوید حبیب جسا ہم نے آپ کو بتایا بہت مشہور تو ہیں ہی اور جو بھی لوگ اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں اور جو بھی لوگ اچھا ہیر ڈرسنگ بننا چاہتے ہیں ان میں سے بہت سارے لوگ ہمیشہ ہی سوچتے ہیں کہ وہ جعوید حبیب جیسا بننا چاہتے ہیں اسی لیے جو آج کی یوہ ہیں وہ ان سے ٹریننگ لینے کے لیے بھی آتے ہیں اور جعوید حبیب نے معافی بھی مانگ لی لیکن جعوید حبیب نے آج جو کیا ہے اس سے صرف جعوید حبیب کو نقصان نہیں ہوا ہے جعوید حبیب جیسے اور لاکھوں لوگ جو اس پروفیشن میں ہیں اب لوگ انہیں بھی شک کی نگاہ سے دیکھیں گے اور جعوید حبیب ان سب کے ساتھ ایک پڑھے لکھے وقتی بھی ہیں وہ بہت پڑھے لکھے ہیں اگر ہم سوچتے کہ وہ بہت پرانے دکیانوسی خیالات کے ہیں تو وہ الگ بات تھی انہوں نے دلی کی جوارلال نینی یونیورسٹی سے فرنچ بھاشا میں ماسٹرز کی پڑھائی کی ہے وہ لنڈن کے مورس انٹرنیشنل سکول سے ہیڈرسنگ کا ایک کورس کر چکے ہیں یعنی باہر سے ویدیشی کالیجوں میں انہوں نے پڑھائی کی ہے ویدیشی ٹریننگ انسٹیوٹس میں پڑھائی کی ہے اچھے پڑھے لکھے انسان مانے جاتے ہیں اور اتنا پڑھا لکھا ہونے کے بعد بھی اتنا انٹرنیشنل ایکسپوزر ہونے کے بعد بھی انہیں ایسا لگتا ہے کہ کسی کے بالوں میں تھوکا جا سکتا ہے تو یہ ایک بہت اچمبے کی بات ہے اور آپ کو ایک اور خاص بات میں بتاؤں آپ کو میں خود جعوید حبیب سے بہت بار لمبے سمجھ تک بال کٹوا چکا ہوں اور جعوید حبیب اگر ہمیں دیکھ رہے ہوں گے تو وہ اس بات کو جانتے ہوں گے میں خود ان سے کئی بار کئی ورشوں تک ان سے بال کٹوا چکا ہوں لیکن آج ان کا یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد اب مجھے بھی شک ہو رہا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ کسی دن پانی نہ ہونے کی ستھی میں انہوں نے ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی کیا ہو اور آپ میں سے بہت سارے ایسے ہزاروں لوگ ہوں گے جنہوں نے جعوید حبیب سے کبھی بال کٹوایا ہوں گے اور آج وہ بھی ضرور یہ سوچتے ہوں گے کہ آپ ہو سکتا ہے اس سمیں شیشے میں نہ دیکھ رہے ہوں ہو سکتا ہے آپ کی آنکھ لگ گئی ہو ہو سکتا ہے آپ اپنا موبائل میں کچھ فون میں کچھ دیکھ رہے ہو اور اگر جعوید حبیب نے ان کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا ہوگا تو کیا ہوگا کیا بھروسہ کہ اس دن جعوید حبیب کے پاس پانی ختم ہو گیا ہو اور انہوں نے اپنے تھوک کا استعمال کر لیا ہو یہ ایک بہت بڑی بات ہے اور بہت بڑا مددہ ہے اور کیوں بڑا مددہ ہے یہ بتانے کے لیے آپ کو کچھ اور ویڈیوز دکھاتے ہیں اپریل دوہزار بیس کا یہ ویڈیو دیکھئے مدھے پردیش کا ویڈیو ہے اس ویڈیو میں بھوپال میں رہڑی پر پھل بیچنے والا ایک ویڈی اپنے تھوک سے پھل ساف کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے دیکھئے جب اس ویڈیو کی قائد ہوئی تو اس نے کہا کہ اس کے پاس پانی نہیں تھا اس لیے اس نے اپنے تھوک سے پھل ساف کرنے کے بارے میں سوچا اور اس ویڈیو کا نام شیرو خان ہے جس نے سکول کی پڑھائی بھی پوری نہیں کی لیکن اب سوچیے کہ اس میں اور جاوید حبیب میں کیا انتر ہے شیرو خان اور جاوید حبیب ایک جیسا کام کر رہے ہیں شیرو خان ایک ریڈی لگاتا ہے انپڑ ہے بلکل پڑھا لکھا نہیں ہے جاوید حبیب کروڑ پتی ہیں دھائی سو کروڑ روپے نیٹ ورث ہے ویڈیشی انسٹیوٹس میں پڑھ چکے ہیں پڑھے لکھے ویکتی ہیں الگ الگ دیشوں میں ان کے سالونس چلتے ہیں لیکن دونوں میں فرق دیکھئے کوئی فرق نہیں دونوں ایک جیسا کام کر رہے ہیں اور اسی طرح کہ آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے وٹس ایپ پر آپ کے سوشل میڈیا پر اور بہت سارے ایسے ویڈیوز آپ کے پاس آئے ہوں گے جس میں لوگ کھانا بناتے ہوئے بھی اس میں تھوک رہے ہیں یہ تو پھل والا ہم نے آپ کو بتایا ایسے بہت سارے ویڈیوز ہیں کہا جاتا ہے کہ کھانا پکانا اور بال کاٹنا بڑے بھروسے کا کام ہوتا ہے دو چیزیں مانی جاتی ہیں کہ آدمی اپنے بال بہت بھروسے کی ویکتی سے کٹواتا ہے اور کھانے میں کھانا بھی ایک بہت بڑے بہت بھروسے کی ویکتی سے بنواتا ہے کھانے میں زہر ملا کر کسی کی بھی جان لی جا سکتی ہے اور خراب اور سڑا ہوا کھانا کھلا کر کسی کو بیمار کیا جا سکتا ہے زہر دیا جا سکتا ہے اور اسی طرح بال کاٹتے سمیں بھی کوئی بھی ویکتی جب بال کٹوارا ہوتا ہے تو بڑا اسائے ہو جاتا ہے اور وہ صرف اپنی کرسی پر بیٹھا ہوتا ہے جو بال کٹ رہا ہوتا ہے اور وہ اس طرح سے کچھ بھی کر سکتا ہے اگر اس طرح غلط چل جائے تو جان بھی جا سکتی ہے گلہ کٹ سکتا ہے اس سے بہت سارے لوگ شاید سیلونس میں بال کٹواتے سمیں اب آج کے بعد بہت اسہج محسوس کرنے لگیں گے یا ان پر بھروسہ نہیں کریں گے کیونکہ جب جاوے دھبیب پانی کی جگہ تھوک سے کام چلا سکتے ہیں تو پھر لوگ آخر میں بھروسہ کیسے کریں گے تو ڈی اینے میں آج اتنا ہی اب آپ سے ہماری ملاقات ہوگی کل رات نو بجے تب تک آپ خوش رہیے سرکشت رہیے سوست رہیے اور چانکیا نے ایک بار کہا تھا غلط دشاں میں بڑھ رہی بھیڑ کا حصہ بننے سے بہتر ہے کہ صحیح دشاں میں اکیلے چلو نمسکار